گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہا رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوہا رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یادے گاہر شاہی یار یادے گاہر شاہی میرے لپے نہ تیرا سوڑ ہو نہ سواد ہو نہ جواب ہو نہ سواد ہو نہ جواب ہو میرا ہوں حضور کے روپر روپر اللہ ہوں جللا جلالہو میں رہوں حضور کے روپر اللہ ہوں جللا جلالہو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ ہوں جللا جلالہو حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے پیٹا باج مارو صنافان جناب محمد عفضل قاضی صاحب حدیعہ تبرک بصورت ناغ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان صنافان جناب محمد سعید قاضی صاحب ہر روز شب تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں پھرکت کا جنوب تڑپاتا ہے دل مجید بری پہ روتا ہے دل مجید بری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرح تیبہ کی گدائی ایک طرح سجدوں کی کمائی ایک طرح تیبہ کی گدائی ایک طرح ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو درب نبی کے جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ایک ہک اٹھے میرے سینے سے کہ آج پہرام مدینے سے ایک ہک اٹھے روز شب تنہائی میں فرکت کا جنوب ترپاتا ہے ہے ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اللہ کی قسم اتنے مہربان اتنے شفیق اور اتنے شائستہ اور اتنے میٹھے نبی ہیں کہ بڑے سے بڑا غنگین آقا کی بارگاہ میں آیا تو آقا کا چہرہ دیکھ کے اس کی طبیت کھل کھلا اٹھی اور میرے آقا کا انداز بھی عجیب ہے کہ جس غریب کو مذکرا کر دیکھ لیا تو غریب ساری دنیا کا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا ساری جہانہ کا اپنے آپ کو حکمرہ سمجھنے لگا اور جب آقا کائنات کے چہرے پہ جلال آ جائے اور میرے آقا جلال سے کسی بادشاہ اور کسی سردار کو دیکھ لے تو وہ ساری کائنات کا کمزور اپنے آپ کو سمجھنے لگے میرے آقا کا رنگ اور میرے آقا کی رنگت اور میرے آقا کی طبیعت میں خدائی صفحات کی جس کی وجہ سے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس صحابی کو جس طرح سے چاہتے اس طرح نواز سے چلے جاتے تھے اور جب نواز میں پہ آتے تو سارے سارے خزانے دیتے تھے ہاں ہاں جب ہی تو کہا پھوروں کی ملکہ نے آ کر کہ یا رسول اللہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں کچھ مجھے بھی انعایت کیجئے میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اپنا بلال دے دیا ہوروں کی ملکہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ہوروں کی ملکہ ہوں میرے جیسی کوئی ماجبی ہوروں میں نہیں ملتی اے نبی آپ مجھ کو بلال دے رہے ہیں جس کی رنگت بھی کالی اور جس کی زبان بھی لرکھڑاتی میرے نبی نے فرمایا ابھی ہم نے تجھ کو بلال دیا ہے اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی کہ وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں تو حضور نے فرمایا ابھی ہم نے تو بلال تجھے دے دیا اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھی تبھی تو کسی نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اے نبی تیری یہ شان ہے کہ ایک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذات کے قمال پر ذات کے حسن پر عورتوں نے انگیوں پوکاتا تھا مگر نبی تیری ذات تو بہت دور تیرے نام کی یہ شان ہے کہ تیرے نام پر مرد اپنی گردانے کار دیتے ہیں آئیے اس بارگاہ میں ناک سنتے ہیں پیش کریں گے جناب جلیل صاحب چند اشار بار گاہ رسالت میں پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں لیلہ میں نوم دینے بلا سوڑیا سامین اکرام الحمدللہ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارے دلوں کا سکون ہمارے جانوں کا قرار ہمارے اور آپ کے ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہمارے مرشد پاک قبلہ و کعبہ جناب ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکت ملالیہ بانی و سر فرس انجمن سر فرشان اسلام الحمدللہ جلسے گاہ کے اندر تشریف لانے کے لئے پرے دباغ پہنچ چکے ہیں تمام شوقائیں میتن سے اہلیہ نے پرے دباغ سے اللہ کے ایک ولی کا استقبال کرنے کی گزارش ہے ناروں سے جواب دیں نارے تبیر نارے رسالت نارے حاضری نارے سر فراش سر فراش تیرے صاحب میرا صاحب دین مبی کا فتصہ دائی میرا ماہی تیرا ماہی سامین اکرام انجمن کے سر فرستِ عالی قبلہ شاہ صاحب انجمن کے دفتر میں پھوڑی دیر کے لئے گئے ہیں متعلق کرنے آپ تمام اپنے نشستوں پر بیٹھ جائیں نہ تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرمائیے پیش کر رہے ہیں جناب جلیل صاحب تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں لِللہ مینو مدینے بلا سوہنے تیرے سوہنے تیرے سوہنے مدینے تو قربان میں لِللہ مینو مدینے بلا سوہنے بلا سوہنے بلا سوہنے نارے رسالے نارے سرفرہ اللہ حسنہ سارا جھوم کے بولو اللہ حسنہ سارا مل کر کہہ دو اللہ حسنہ ایمان سے بولو اللہ حسنہ ہر دل پہ لکھا ہو اللہ حسنہ ہر دل پہ جمع ہو اللہ حسنہ ہمیں تشریف رکھئے والد گرامی جناب خضل صاحب دامت برکات مرالیہ قبلہ سرکار شاہ ساتھ کے والد گرامی اسٹیج کی رونک بن چکے ہیں تشریف رکھئے گھٹ دے جاؤں دے نسا مرد تو پہلے روزہ دکھا سوانے آ تیرے سوانے حدیعہ ایناس پیش کرنے کی سالت حاضر کریں گے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان سناخوا جناب خالد قاضی صاحب ہم درے آقابی سر رب لو جھکا لیتے ہیں ہم درے آقابی سر رب لو جھکا لیتے ہیں سچ بتانا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درے آقابی سر رب لو جھکا لیتے ہیں تیرا کیا 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 لیتے ہیں سرعا فطا ہوں سرعا فطا ہوں سرعا فطا ہوں نگاہِ کرم ہو سرا پا خطا ہوں سرا پا خطا ہوں نگاہِ کرم ہو سرا پا خطا ہوں نگاہِ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہِ کرم ہو سرا پا خطا ہوں ہم کو اٹھری والے مرشد کی گلیوں میں عمر بتائیں گے ہم کو اٹھری والے مرشد کی گلیوں میں عمر بتائیں گے گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تیرا مہی میرا مہی گوھر شاہی گوھر شاہی سرا پا خطا ہوں سرا پا خطا ہوں محمد ناکو سید ناکو فلیس لالی اجابتی اللہ اللہ لاarım اللہ موسیقی